دوستو آج بات کریں گے نبے کے دشک کی اس ابھی نیتری کی جس نے سولہ سال کے چھوٹی سی عمر میں فلمی دنیا میں قدم رکھا اور اپنے ڈیبیو فلم میں کئی بورڈ سینز دے کر فلم انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا اس فلم کے بعد اس ابھی نیتری کی گنتی بولڈ ایکٹرس میں ہونے لگی تھی جس دور میں ابھی نیتریہ پردے پر کسی سینز دینے سے بھی کتراتی تھی اسی دور میں اس ابھی نیتری نے ایک سے بڑھ کر ایک بولڈ سینز دیئے یہ ابھی نیتری ایک زمانے میں اوئے اوئے گرل کے نام سے بولی وڈ میں مشہور تھی ان کی خوبصورتی نے لاکھوں لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا ہوا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ابھی نیتری نے اپنے کریئر کے پیک پر انیس سال کی چھوٹی سی عمر میں اپنے سے سترہ سال بڑے ڈیریکٹر سے شادی کر کے فلم انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے کیوں الویتہ کہہ دیا اور ایسا کیا ہوا تھا اس ابھی نیتری کے ساتھ کہ یہ راتوں رات دیش چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور اس ابھی نیتری کا انڈرورڈ ڈون سے کیا رشتہ تھا جانیں گے اور بھی بہت کچھ آپ ان تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے ہیلو دوستو انٹو سٹوری میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سی لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھیں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابھی نیتری سونم خان کی لائک کے بارے میں سونم کا جنب دو ستمبر 1972 کو ممبئی میں ہوا سونم نے 1988 میں آئی فلم بجے سے اپنے فلم میں کریئر کی شروعات کی سونم صرف 16 سال کی تھی جب انہوں نے فلم بجے کی اس میں سونم کے اپوزیٹ رشی کپور تھے دونوں کے بیچ ایک کسنگ سین فلم آیا گیا تھا جسے کرنے سے پہلے سونم نے کافی پینک ریئیٹ کیا رشی کپور سونم سے دگونی عمر کے تھے سونم نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ رشی کپور کے ساتھ کسنگ سین کرنا وہ بھی پہلے ہی ڈیبیو فلم میں ان کے لئے کافی انکمپٹیبل تھا شوٹنگ پر کیونکہ کئی لوگ موجود تھے ایسے میں سب کے سامنے یہ کسنگ سین کرنے میں وہ کافی انکمپٹیبل ہو رہی تھی لیکن ڈشی جی اور یش چوپڑا جی کے سپورٹ کے چلتے میں نے بہلسین آرام سے کمپٹیٹ کر لیا یہ فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ ثابت ہوئی اس فلم کے بعد سونم راتورہ سٹار بن گئی یہ یش چوپڑا کی فلم تھی یش چوپڑا نے ہی بکتھاور خان کو سونم نام دیا تھا اس فلم کے بعد سونم کو کئی فلمیں آفر ہوئی سال 1989 میں ریلیز ہوئی فلم تری دیو کا ایک گانہ اوئے اوئے کے بعد سونم کو لوگ اوئے اوئے گرل کی نام سے چاننے لگے اس دور میں یہ گانہ بہت سپر ہٹ ہوا تھا تری دیو کے بعد تو سونم رات و رات فلم انڈسٹری کی ٹاپ ایکٹرسز میں شمار ہو گئی ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک فلموں کے آفرس آنی لگے اس دور میں سونم کا کریس اس قدر تھا کہ تری دیو کی ریلیز کے ایک سال بعد آئے فلم مٹی اور سونا میں کسی نے چنگ کی پانڈے کو نوٹیس تک نہیں کیا ہر کوئی اپنی نظرے سونم پر ٹکائے بیٹھا تھا اس فلم میں سونم نے ایک سے بڑھ کر ایک جبردست بولڈ سینز یہ تھے ڈپے کے دشک میں بولڈ سینز دینا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی یہی کارن ہے کہ فلم مٹی اور سونا نے باکس آفیس پر تہل کا مچا دیا تھا اس دور میں لوگ اس فلم کے ٹکٹ خریدنے کے لیے گھنٹوں لائن لکا کر بیٹھے رہتے تھے ٹکٹ ملتے ہی بے سینما گھروں کے اندر چلے جاتے تھے اور جیسے ہی سونم کے بولڈ سینز ختم ہو جاتے بے تیٹر چھوڑ کر باہر چلے آتے تھے سونم نے آسمان سے اوچھا گولہ بارود جور پے مور آج کے شہنشاہ رہیز جادہ سورک جیسا گھر عجوبہ دومت والے بشواتمہ اور بات جیسے فلموں میں بھی کام کیا ہے سونم کی آخری فلم سال 1994 میں آئی انسانیت تھی جبکہ اس فلم کے ریلیز ہونے سے لگوک تین سال پہلے ہی سونم نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی تھی کہا جاتا ہے کہ سونم کے پاس انڈر ورلڈ کی دھمکی آنے لگی تھی اس سے پریشان ہو کر سونم نے اپنے کریئر کی بلندیوں کو وہی روک دیا اور اپنے سے سترہ سال بڑے ڈائریکٹر راجیو رائے سے سال 1991 میں شادی کر لی شادی کے ایک سال بعد ہی سونم نے ایک بیٹے کو جرم دیا جس کا نام گورب رکھا گیا لیکن سونم کے نیچی جیون میں اس وقت پودل پودل مجھ گئی جب ان کے پتی راجیو رائے پر انڈر ورڈ ڈان اببو سلیم نے ایک جان لیوہ حملہ کرا دیا دن تہاڑے ہوئے اس حملے میں راجیو رائے کسی طرح زندہ بچ گئے لیکن اس حملے نے راجیو رائے کو اتنا پریشان کر دیا کہ انہوں نے رات ورات پریبار سہید بھارت چھوڑ دیا اور امریکہ جا کر بس گئے راجیو رائے نے اپنے فلم کمپنی تریموتی فلمز کو بند کر دیا اور سونم اور اپنے بیٹے گورب کو لے کر امریکہ کے لاؤس انجلس شہر میں جا کر بس گئے بہاں کچھ مہینے بتانے کے بعد بے یوکے شفٹ ہو گئے اور پھر فائنلی انہوں نے سویزر لینڈ کو اپنا ٹھکانہ بنایا سویزر لینڈ جانے کے بعد سونم اور راجیو رائے کے رشتوں میں کھٹاس آنی شروع ہو گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو سلیم نے راجیو رائے پر اس لئے جان لے با حملہ کرایا تھا کیونکہ کسی زمانے میں سونم ابو سلیم کے کانٹیکٹ میں تھی راجیو رائے سے شادی کرنے کی وجہ سے ابو سلیم سونم سے بہت نراز تھا حالانکہ سونم کہتی ہیں کہ چونکہ وہ شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی اور ان کے پتی راجیو رائے نہیں چاہتے تھے کہ سونم اب فلموں میں کام کرے اس لئے ہم دونوں کا رشتہ خراب ہونے لگا دونوں ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں تھے دونوں نے تیہ کیا کہ وہ صرف تب تک ہی ساتھ رہیں گے جب تک کہ ان کا بیٹا گورپ 18 سال کا نہیں ہو جاتا سال 2016 میں بیٹے گورپ کی عمر 18 سال ہونے کے بعد سونم اور راجیو رائے طلاق لے کر الگ ہو گئے اور سونم بھارت واپس لوٹ آئی بھارت لوٹنے کے ایک سال بعد ہی سونم نے ڈاکٹر ملی پوڈوبل نام کے ایک بجنس مین سے دوسری شادی کر لی ڈاکٹر ملی سے سونم کی ملاقات پانڈی چیری میں ہوئی تھی دوسرے پتی سنگ سونم خوشی خوشی اپنا جیون پتا رہی ہیں اور ان دنوں کوشش کر رہی ہیں کہ بے فلموں میں واپس آ سکے سونم کہتی ہے کہ انہیں ماں کرور کرنے سے بھی کوئی پرہیز نہیں ہے بس رول اچھا ہونا چاہیے تو دوستو سونم خان کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیزی سے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں